ڈلی میں یمنا ندی کا پروڈوشن صاف کرنے کے لیے کہجیوال سرکار کی انوکھے پریوک کا لوگ جم کر مذہب بنا رہے ہیں پانچ سالوں میں یمنا صفائی کو لے کر کہجیوال سرکار کٹ گرے میں ڈلی کو لندن اور یمنا کو تھمس بنانے والے وعدے پر جب لگاتار پردوشن کا سفید جھاگ تائرتہ دکھا جب لوگ یمنا صاف کرنے کی دلی کی سرکار کے ناکامیوں کے جھاگ کو ہم کھند سے لے کر انٹار کٹکا تک کی برف بتا کر چٹکی لینے لگے آئی آئی ٹی پاس مکھی منتری کی سرکار نے پردوشن مکتی میں کونیتیوں کا جھاگ ہٹا کر داگ بچانے کے لیے ہاتھ میں پانی کی پائپ لیے کھڑے کر دیئے دلی جل بورڈ کے کرمچاری جو مانو کہہ رہے ہوں اے یمنا میں گھلے پردوشن جھاگ کے روپ میں تائرتے کھردوشن تم کو کنارے پر گھیر لیا گیا ہے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو پردوشن نے نہیں سنی تو پائپ سے یمنا میں پانی کی پائرنگ کرمچاری ایسے کرنے لگے جیسے آج پردوشن کو پانی پانی کر دیں گے دیش کی راجدھانی دلی میں یمنا کنارے سے ایسی تصویریں آتے ہی تمام لوگوں کا پریاور اور پریم ایسا جاگا کہ کھرافات سو روپ دلی جل بورڈ کے اس انوٹھے پرائیوگ کی بلائیاں لینے لگے کسی نے لکھا کہہ رہے یہ تو بگ برین مومنٹ ہے اب لگتا ہے کہ ہوا میں اوکسیجن بھی چھڑکی جائے گی لوگ میم منا کر سوشل میڈیا میں لکھنے لگے کہ بھائی یہ دیدار تو سائنس کے پارکہ ہے آپ کو لگے گا کہ آخر یہ لوگ ہاتھ میں پائپ لے کر یمنا کنارے ایسا کون سا تیر پانی چھڑک کر مار رہے ہیں سوم بار سے درسل جب چھڑکے دوران یمنا میں پردوشن کو ہٹانے کے نام پر کنیتیوں کا جھاگ فنپناتا دکھا جب سرکار کو جھاگ میں اپنا داگ چھپانا مشکل لگنے لگا تو پردوشن کے جھاگ سے مانو سرکاری ویوستہ کو کہنا پڑا تو جھاگ جھاگ میں پاک پاک دلی جلبوڑ کے کرمچاریوں سے کہا گیا تھا لگا نشانہ اس جھاگ کی خوپڑیا پر کرمچاری پائپ پکڑ کر یمنا کنار پردوشن کے سفے جھاگ کو آنے سے روکنے لگ گئے دیکھئے یہاں پر پردوشن کا جھاگ سفے دوالا کنارے آنے لگا تو اسے بکھیرنے کا کام پانی کی باوچار سے کرمچاری کرتے ہیں جیسے ہی اور پردوشن جھاگ آنے لگا ترانت پھر کرمچاری پانی کی باوچار اسی طرف سادھ دیتے ہیں اشوک کمار رامبرن جیسے کئی کرمچاریوں کو یمنا کے کنارے دلی میں پردوشن روکنے میں فیل سرکار پاپ کا جھاگ ہٹانے والا سپاہی بنا کر کھڑا کر دی تھی پینکر بھر کر پانی لائے تھے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے زہر کو زہر یمنا کے پانی میں پردوشن کو سوچا گیا کہ دلی کا فری پانی کاٹ دے گا لیکن یمنا کو تو پردوشن پر ناکامیوں کا پاپ چھپانے والی مانو پریوکشالہ ہی بودھوار کو بنا دیا گیا ناو لگائی گئی تھی ایک دو نہیں بلکہ سات آٹھ ناو اور بوٹ دونوں تھی یمنا میں ٹہلا کر پردوشن کا جھاگ بھگانے والی یہ ٹیکنالوجی شاہد پہلی بار استعمال کی گئی تاکہ نہ دیکھے جھاگ نہ ہو سوالوں کا کوئی داگ جھاگ کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھیں یہ جو بوٹ نظر آ رہی ہیں یہ بوٹ پیچھے کچھ اس انداز میں جھاگ کو خط کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں سوال پر قرار ہے کیا اس سے یمنا کا پردوشن کم ہو جائے گا یا یمنا کا پردوشن ختم ہو جائے گا اب یہ تیسرا شارٹ کٹ والا پر یوگ بھی دیکھئے یہاں پر اپنی ساکھ پر بہتے جھاگ کو چھان کر الگ کرنے کے لیے بانس کے دروازے باریکیٹ بنا کر لگا دیئے گئے ایسا چھانا جا رہا تھا جیسے جھاگ بس کنارے نہ آئے میڈیا کی کیمروں میں قید نہ ہو جائے سات راجیوں سے ہو کر گزرنے والی 1376 کلومیٹر لمبی یمنا سب سے زیادہ دلی میں ہی کالی بدبودار گندگی سے بج بجاتی خطرناک کمیکل والے فوسفیٹ سے جنگ لیے جھاگ کو سمیٹے بہتی ہے اس کا پردوشل دور کرنے والا لانگ ٹم پلان اب بھی گائب ہے اسی لئے یمنا میں پائپ سے پانی چھڑکوا کر یمنا میں ناؤ اور بوٹ ٹہلوا کر باس کے دروازے لگوا کر جھاگ سے بچنے کی ہر جگت لگا دی گئی شام ہوتے ہوتے ٹیکہ لگا کر خود مکھی منتری اروند کے جوال چھٹ پوجا کرنے یمنا کے گھاٹوں سے دور پہنچے سوال جب یمنا کو لے کر ہوا تو جواب آیا چھٹی مئیہ کا عاشرواد لیجئے چھٹی مئیہ کا عاشرواد لیجئے سب لوگ چھٹ کا پرو ہرشو لاس کے ساتھ منائیے سب کے سکھ کی کامنا کیجئے اس وقت راجنیتی نہیں اس وقت سب لوگ ایک ساتھ مل کے چاہے کسی بھی پارٹی کے مل کے چاہے اس پارٹی کیوں چاہے اس پارٹی کو سب لوگ مل کے چھٹ پر منائیے یہ وقت راجنیتی کا اور تو تو میں میں کا نہیں ہے اور میں سب لوگوں سے کی سکھ کی کامنا کرتا ہوں سب بیروہ دیوں کے بھی سکھ کی کامنا کرتا ہوں چھٹی مئیہ تو رکشہ کریں گے لیکن یمنا کی رکشہ کون کرے گا کیسے کرے گا کیا پائپ سے پانی چھڑکوا کر جھاگ تو کنارے سے دور ہو گئے لیکن داگ پردوشن کا کیسے دور ہو گا پنکہ جین ڈلی آج تک